موسیقی بس ہم ایسا کچھ ہوا نہیں تو وہ جو جوہا تھا ایران کا وہ فیل ہو گیا جین دوستوں میں امیج اگرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں دچانک کیا ڈائلونز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا بلکل بھی بندھولیے گا دوستوں آج بات کرتے ہیں ہم ایران اور ازرائیل کی لڑائی کی بڑی سرکھیوں میں ہے بڑے لوگ بات کر رہے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا آگے کیا ہوگا اور جیسا میں نے بتایا ہمارے پروفیسر صاحب ہیں جنہوں نے اپنی ایک رائے دی ان کی رائے پڑے لکھے آدمی ہیں ذہین قسم کے انسان ہیں تو انہوں نے اپنی رائے دی بیسڈ اون ووٹ ہی تھنکس از لوجک دوستوں آپ کو ایک بات پتا ہے یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی آج میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کو آپ پہلے سمجھ یہ یہ بات جہاں تک ایران کا نظریہ ہے جہاں تک ایران سوچتا ہے یہ بات جو ہے وہ مسلم اگنسٹ جو اینڈ کرشن ہے یعنی کہ مسلم اگنسٹ نون مسلم ہے اس میں بھی دو نمبر کا کھیل ہے کیونکہ نون مسلم اکثریت میں تو بھارت میں بھی ہیں لیکن ایران کو بھارت سے دوستی کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے ایران کو کوئی ایسی دکت نہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستی کرے ہم لوگ وہاں پہ جائیں چاہ بھار پورٹ بنائیں ریلوے لائن بنائیں جو بھی کریں اور دوستو بھارت کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ایرانی آتے ہیں کھلا گھونگتے ہیں لکھنا ہو جانا ہے حیدر آباد جانا ہے کلکتہ جانا ہے چننے ہی جانا ہے جہاں جانا ہے جاؤ تو دوستو دونوں دیشوں کے بیچ میں درشتے ہیں وہ اچھے خاصے ہیں سٹیبل ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر پرابلم کیا آ رہی ہے جب اسرائیل نے اٹیک کرا تو بیچ میں مسلم دیش پڑتے ہیں پورے کے پورے پورے کے پورے پاکستان تک اسرائیل سے لے کر آپ سیدھا آئیے جب آپ آئیں گے جس کو کہتا ہے نا as the crow flies as the crow flies اگر آپ سیدھا 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 دیکھیں گے تو سارے مسلم دیش بیچ میں پڑتے ہیں پاکستان تک پاکستان کا بارڈر ایران سے لگتا ہے پاکستان کے بعد پھر انڈیا شروع ہو جاتا ہے اور ادھر چائنا شروع ہو جاتا ہے ادھر افغانستان ہے یہ سب نا پاکستان is the last مسلم country towards the east اس کے بعد بریک پڑ جاتا ہے تو یہ انبروکن لائن ہے اگر آپ ادھر سے دیکھیں تو اس میں سے کوئی بھی دیش ایران کے ساتھ نہیں ہے آپ نے سارے مسلم دیشوں کے سٹیٹمنٹ سنے میں آج جو عام مسلمان سڑک پہ جو چل رہا ہے جو اپنا کام کاجی ہے جس کا بزنس ہے ویاپار ہے وہ کیا سوچتا ہے اور اصل میں کیا چیز اس پر تھوڑا سا فرق ہے اور آج میں وہ فرق انیلائز کر کے آپ کو بتاؤں گا پھر یہ بتاؤں گا کہ ازرائل نے کیا کرا ایران نے کیا بولا یہ سب باتیں ان کی ڈیالوگ بازی چلتی رہی گی دوستو ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک فیلنگ ہے کہیں نہ کہیں ایک ایک خواہش ہے کچھ بھارت میں بھی لوگ ہیں کچھ پاکستان میں بھی ہیں کچھ میڈل ایسٹ میں بھی ہیں ہر جگہ ایک خواہش سی مند میں ہے جس کو مسلم سٹریٹ بولتے ہیں اس میں ایک خواہش ہے کہ یار اسرائیل کے دانت کھٹے کر دینے چاہیے اور ایران یہ کام کرے گا ایران اتنا مضبوط دیش ہے یہ سب یہ سب دنیا بھر کی باتیں کہ ایک ایک مہاز ایک فرنٹ کھڑا ہو رہا ہے ایسا کوئی بھی فرنٹ نہیں ہے ایسا کوئی بھی فرنٹ نہیں ہے اور اسرائیل کے بعد اگر آپ آتے رہیں ایک تو فرنٹ کوئی نہیں ہے مہاز کوئی نہیں ہے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں اور اسرائیل کے بعد بلکل پاکستان تک کوئی ڈیموکریسی بھی نہیں ہے تو کسی کو ایسا یہ لگتا ہے کہ کسی مسلم کنٹری میں لوگ اپنے جو وچار ہیں وہ وقت کریں گے لوگ اپنی باتیں کہہ پائیں گے لوگ یہ بولیں گے کہ سب ہم ایسا سمجھتے ہیں دیکھو آپ کے سمجھنا نہ سمجھنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اب پاکستان کو لے لیے پاکستان کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ جیل میں ہے لوگ جو سمجھیں اور ایکچولی مجھے پاکستانی سورسز تو بچاتے ہیں جن کے انالیسز کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں جو کی اپنے ملک کے بارے میں ان کی اچھی جانکاری ہے وہ لوگ کہتے ہیں سب 90% of the people are with عمران کا 90% of the people of پاکستان پردان منتری بن گیا ہوگا لیکن 90% لوگ کس کے ساتھ عمران کھان کے ساتھ کھڑے گا اور وہ لی کھڑے ہیں تو کھڑے ان کو پسند دیں عمران کھان من میں ایک ٹیز سے رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے بن گیا اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا عوام پاکستان کا ایک ادھارن دے رہا ہوں آپ کو ایسے دس اور دیش ہیں میں صرف پاکستان کا ادھارن دے رہا ہوں پاکستان کو لوگ جو بھی سوچیں اس کی ویلیو کیا ہے کچھ ویلیو ہے اس کی کہ پاکستان کا عوام اس کی امنگیں وہ یہ سوچتا ہے عوام کچھ نہیں سوچتا آسم منیر سوچتا ہے پوری عوام کے لیے اور بتاؤ آسم منیر چاہتا ہے وہ جیل میں ہے جس دن وہ کہہ گا عمران کو چھوڑ دیں گے کانی کتاب اتنی سی بات ہے اس میں پاکستانی خود کو دھوکہ دیتے ہیں اس طریقے سے بہت مسلم کنٹری سب کی بات نہیں کر رہا لیکن کافی مسلم کنٹری جو لوگ ہیں خود کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری باتوں میں کوئی اثر ہو آپ کی باتوں میں زیرو اثر ہے اور خاص طور سے عرب کنٹری دوبارہ نہیں چاہتی کہ عرب سپرنگ ہو جائے کوئی نہیں چاہتا کہ عرب سپرنگ ہو جائے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی عرب کنٹری کے اندر یہ یہ کسی نے کھجور توڑ کے نہیں کھایا کہ یہ بہت برا کرا ہے اور ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر رہا زبان گھرچ ہو رہی پوری ہے گلت کرا ہے اسرائیل نے گلت کرا فلانے نے گلت کرا یہ سب موزوانی سے سٹیٹمنٹ دیا جارہے ہیں لیکن کام کچھ کیوں نہیں ہو رہا اس کا قانون ہے اور وہی قانون آج میں آپ کو سمجھانے کے لئے ہیں دوستوں کے لوگ جو ہیں وہ ایران سے ترست ہو گئے ہیں اور ایرانی خود ترست ہو گئے ہیں ان سے میں نے بتایا بھی تھا آپ کو پرسوں کے آپ نے چانکیر ڈیالوگز میں دیکھا ہو گا جب میں نے بولا تھا کہ ایران میں گریفٹیز ہیں پینٹ سے جو وال پہ نہیں لکھ دیتے وہاں پہ لوگوں نے لکھ رکھا ہے اسرائیل کے لیے وہاں پہ میسیجز ہیں اور وہ اسرائیل کو بول رہے ہیں کہ خمینی کے گھر پہ بم مارو ہمارے اوپر مت مارو یہی ہے کلیش کی جڑ اسی کو نٹاو سب سے ایسا بول رہے ہیں وہاں پہ اور یہ تہران کی سٹریٹس پہ کہا جا رہا ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے جس کو بھی لگتا ہے کہ ایک گصہ ہے گراؤنڈ لیول پہ یہ سب ڈرامے بازی ہے ایک تا کپور کی ٹی وی سی ریل ہے اس کا بننے والا کچھ بھی نہیں ہے آج تک اس کا کچھ نہیں بنا کبھی کچھ نہیں بنے گا دوبارہ ایراب سپرنگ نہیں ہو سکتی اب ہم مین مدھے پہ آتے ہیں کرافٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ کچھ ڈرونز تو انہوں نے نیچے اتار دیے پر سارے اٹیک ڈرونز سے نہیں ہوئے تھے مسائل انٹرسپٹ نہیں کر پائے اس کا کاران ہے اور یہ بھی کاران ہے کہ اسرائیل نے ان کی 99% مسائلز انٹرسپٹ کر دی اب ایسا کیوں ہوا کیونکہ اسرائیل کے پاس تیکنولوجی ہے اسرائیل میں پڑے لکھے لوگ ہیں میکسیمم پی ایج ڈیز پر کیپٹا دنیا میں اگر کئی ہوتی ہیں اسرائیل میں ہوتی ہیں میکسیمم ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ پر کیپٹا جو ہوتی ہے اسرائیل میں ہوتی ہے اگر OIC کی 57 کنٹریز اگر یہ بولنے کہ ہم اسرائیل کے ہر پروڈکٹ کو بین کر دیں گے وہ کنٹریز چل نہیں سکتی وہ چل ہی نہیں سکتی اگر وہ کہہ دیں گے کہ میں یہودیوں کے بات ہی نہیں سننا چاہ رہے وہ چل نہیں سکتی آہ ٹھیک ہے آپ ریکوگنائز نہ کریں آپ کوئی بات نہیں ڈیپلومیٹک ریلیشن نہ رکھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے ان کی انوینشن کے بینا ان کی سوچ کے بینا آپ چل ہی نہیں سکتے آپ کا گھر نہیں چل سکتا آپ کا دفتر نہیں چل سکتا آپ کی سالگیں نہیں چل سکتے کچھ نہیں چل سکتا جا کے چیک کر لیجئے تو دوستو کہنے کی بات ہی ہے کہ جب اسرائیل نے واپس پلٹ وار کرا انہوں نے تو روک لیا جب واپس پلٹ وار کرا تو ڈرون چھڑوں تو انہوں نے روک دی ہے جو مسائل آکے گری وہ یہ روک نہیں پائے اور پھر ایران نے وہ بات کری جس کو دیکھتے ہی سواد آ گیا بالکل وہ ہی پاکستان والی بات بیماری تو جس کو کہتے ہیں نا چھوٹ کی بیماری ہوتی ہے کنٹیجیس جیسے پاکستانی ہے انڈیا نے سرجیکل سٹرائک کری پاکستان نے بولے ہوئی نہیں تھی یار ہوئی نہیں تھی کچھ تھائی نہیں انڈیا نے بالکل کر کے تین سو سے زیادہ جیشے محمد کے آتہ انگبادی مارے ہوئی نہیں تھی یار کچھ پیڑ گرے تھے کچھ کہوئے مر گئے تھے بس that's all تو یہ جو سٹرائٹیجی ہے پاکستان کی یہی ایران نے اپنائی آپ کو جتنا زور سے بھی جھناٹے دار موپے کوئی تھپڑ مارے جھناٹے دار تھپڑ آپ کے موپے مارے آپ بولو ارے کچھ ہوا ہی نہیں مجھے تو پتا ہی نہیں میں تو جانتا ہی نہیں اس کو وہ تو آیا ہے نہیں میرے پاس یہ سب پروپاگنڈا ہے یہود و حنود کی سادش ہے یہ سب بس یہی ریپیٹ کرتے رو بات یہ ہے کہ اسرائیل نے بالکل ٹھیک اسرائیل کا یہ من نہیں تھا کہ ہم گرائیں ایران پر ٹھوک دیں ایران کو اگر اسرائیل چاہتا اسرائیل کے پاس ایسے ویپنز ہیں ایسے پلیٹ فارم ہیں کہ ایران کو پتا نہیں لگتا کہ میسائل کہاں سے گئی اور کہاں سے آئی وہ صرف ایک میسیج دینا چاہ رہا تھا اسرائیل ایران کو اور اس کا میسیج کیا تھا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ تمہاری میسائلز کہاں پہ ہیں یا تمہارے نیوکلی ریزرٹس کہاں پہ ہیں یا تمہارے رییکٹرز کہاں پہ ہیں اس غلط فہم میں مت رہا نا تمہارے نیوکلی رییکٹر کے برکل بگل میں ہم نے میسائل گرائی ہے نیوکلی رییکٹر کو تمہارے کچھ نہیں ہوا ہم چاہتے نہیں تھے کچھ ہو رائٹ یہ ہے we have told you تو دوستو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جس کو کہتا ہے ایران کو ایران میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت ایران میں چل گیا رہی ہے بات ایران کو ایسا لگ رہا تھا کہ جب وہ واپس ہٹ کریں گے اسرائیل کو واپس ہٹ کریں گے اسرائیل کو تو کچھ ایک ایکتہ بن جائے گی اسلامی دیشوں میں اور ایران ان کا لیڈر بن جائے گا ایران سب کا باپ بن کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ ہم ہی ہیں جن میں اتنی طاقت ہے اور جن میں اتنا جوش ہے اور جو بالکل اسرائیل کو ٹھوک سکتے ہیں بس ہم ایسا کچھ ہوا نہیں تو وہ جو جو جوہا تھا ایران کا وہ فیل ہو گیا اس کی عوام پریشان ہے وہ الگ بات ہے اس کی عوام گرافٹی لکھ رہی ہے تہران کی سوکوں میں وہ الگ بات ہے لیکن یہ بھی ایک بات ہے اور یہ سچی بات ہے کہ جو اس سے پورے سے چاہ رہا تھا کہ عالم اسلام میں اتھل پتھل ہو جائے کوئی اتھل پتھل نہیں ہوئی کسی نے کچھ نہیں بولا لوگوں نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دیا کہا لڑو وڑو مت لڑائی وڑائی بند کرو ٹھیک ہے یہ بات پاکستان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی نہیں سمجھ میں آئی پاکستان کے ٹی وی آنکرز وہی انپڑھ ہیں انگوٹہ ٹیٹ ٹائپ کے لوگ ہیں اکل وکل کچھ ہے نہیں پلے لے کے زیادہ ہیں نہیں سارے کے سارے ان کے آنکر مجھے لگتا ہے 99% مدرسہ چھاگا ٹھیک ہے وہی کہ ایران نے دانت توڑ دی دانت کھٹے کر دی وہ جو ان کی جاہل عوام کو سننا ہے وہی سٹوری ان کو سناتے رہتے ہیں چاہے اس میں سچ ہو جھوٹ ہو پاکستانی میڈیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی اب دیکھئے اسرائیل نے اور کیا کر رہا اسرائیل نے ایرانیان الائنڈ اراک's پاپلر موبیلیزیشن فورس ایک فورس ہے پاپلر موبیلیزیشن فورس ایک زمانے میں یہ ٹیررسٹ تھے پھر ان کی ایک ایک افیشل سیکیرٹی فورس بن گئی ہے اور یہ ایران سپورٹڈ ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ایران جیسے شیعہ میجورٹی ہے دوستوں ویسے اراک بھی شیعہ میجورٹی ہے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جو اراک ہے اراک is سنی میجورٹی اراک is not سنی میجورٹی اراک is actually شیعہ میجورٹی اور وہاں پہ بھی پوری دخل اندازی ہے ایران کی اور ایران نے ان کو بھی فرنٹ کر رکھا ایسے صرف حماس اور حضب اللہ اور یہ سب نہیں ہیں دنیا بھر کی فورسز ہیں جن کو تھوڑا تھوڑا پیسہ دے رکھا تو اس میں بھی ایک بم مارا اس میں ایک ہی آدمی مارا لیکن وہ پتہ لگ گیا کہ یہ ایر سٹرائک سے کرائے یہ سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ صاحب اسرائیل کی ایک ایر سٹرائک تھی ایک پی ایم ایف یعنی کی پاپلر موبیلیزیشن فورس کا ایک فائٹر مارا گیا چھے گھائے لوگ ہیں اور ہلا کر کے ایک جگہ ہے جہاں کے اسپطال میں وہ لوگ ریکوپریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ان کا علاج چل رہا ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بولا ہے کہ ایک ارب ڈالر کے ہتھیار ہم اسرائیل کو دیں گے میں نے بولا نا یہ سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں پوری دنیا چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کرشن ہو چاہے وہ ہندو ہو سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ایران کے ساتھ پاکستان بھی نہیں کھڑا ہے پاکستان کی عوام ہو سکتا ہے کہ جیسے سوڑا کی بوتل کھل جاتی تو نیچے سے بابلز نکلتی نا بلبلے نکلتے ہیں وہ لیول ہے پاکستان کی عوام کا اوقات کچھ نہیں ہیں امریکہ سے ایسے ایک اوپر سے ہوا ہے نا ڈنڈا امریکہ سے وہ پورا ایسے ملک کھلتا ہے ایسے تھر تھر کامتا ہے پیسے وہیں سے آنے ہیں تھر تھر ایسے کامتا ہے پاکستان امریکہ بادر نہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پیسے تمہیں آج نہیں دیں گے پرسوں دیں گے تو پاکستانی بولیں گے پھر آج شام کا کہاں سے کھائیں گے کہتے ہیں تم منیج کرو گلہ سوک جاتا ہے پاکستان کا تو یہ سٹوری ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب یہاں پہ ڈرون کے بارے میں یہ بتایا ہے جو ازرائیلی ڈرون تھے اس کے بارے میں فورن منسٹر ہے حسین امیر عبداللہ ہائن اس نے بتایا کہ یہ تو ڈرون ایسی ہیں یہ ایسے ہمارے بچے ڈرون سے کھیلتے ہیں کوئی بکواس باجی جو سلتی ہے نا کچھ کچھ کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تو ایسے ہیں اور ہم بڑے جذباتی قوم ہیں اور کلمہ پڑھ کے اس ٹائپ کے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ایسی بکواس ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی ایسے ڈرون سے کھیلتے ہیں اور یہ ہیں وہ بھائی کوئی تہران میں جو عوام رہ رہی ہے یا اور شہروں میں عوام رہ رہی ہے کہ ان سے پوچھو کتنا ڈر کے مارے وہ لوگ پریشان ہیں اور اپنے یہ پاگل جو ان کے مولوی بیٹھے ہیں اوپر ایران میں ان سے کتنا پریشان ہیں جو کہنے کہ ان کے میسائل مارو اور پھر سے ایک بار دھمکی دیئے ایران اس بار بولا ایران نے بھائی صاحب وہی ڈیالوگ مار دیا ہے کہ اس بار جو ہم اسرائیل کو جواب دیں گے اسرائیل نہیں اسرائیل کو جواب دیں گے وہ میکسیمم لیول پہ ہوگا یعنی کہ پھر دنیا میں یہ ایک بات ڈالنے کی کوشش کری ہے کہ نیوکلئر ویپنز کا بھی استعمال ہو سکتا اس لئے اسرائیل کو روکو ورنام نیوکلئر مار دیں گے یہی پاکستان سے سیکھ رہا پاکستان بھی یہی ڈراما کرتا تھا ٹھیک ہے آج تک پاکستان نے ایک جانور نہیں مارا لیکن بات ہر سمہ پاکستان کے لوگ ہر سمہ نیوکلئر کے ہم ایک ایٹمی ملک ہیں ہم ایک ایٹمی ملک ہیں وہی کیڑا ایرانیوں کو بھی ہو گیا کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں وہی چیز لوپ میں ریپیٹ کرتے ہیں اور کرائیں ہونا کچھ بھی نہیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو چیز ہے یہ زیادہ پھیلے گی تھوڑا ابھی تھسٹس اور ہونے والا ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ میں تھوڑا سا ہوگا لیکن بعد میں معاملہ بیٹھ جائے گا کیونکہ سب سے بڑی ہار سب سے بڑی ہار جو ہے وہ ایران کی یہ نہیں ہے کہ اس نے تین سو ڈرون اور کروز مسائل اور بیلیسٹک مسائل مارے اور نائنٹی نائن پرسنٹ ہوا میں اڑا دیئے اسرائیل نے یہ سب سے بڑی ہار نہیں ہے سب سے بڑی ہار یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم دیش ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے کوئی بھی سامنے نہیں آیا ایک بھی مسلم دیش جس نے آپچارک روپ سے فارمل روپ سے بیان دیا ہو کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے آپ نام لے لو ایک کا اور اس میں سے 50% تو شریعہ کمپلینٹ ہے جہاں پہ شریعہ ایکچولی کہا جاتا ہے کیا کوئی نہیں ایران کے ساتھ کوئی نہیں ہے مسلمان ملک بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاگل ہیں ایرانی پورے جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ایرانی لوگ نہیں ایران کی ٹاپ لیڈرشپ they are all crackpots تو اس لئے ان کی نہ کوئی عزت ہے نہ ان کے لئے کوئی سپورٹ ہے دوستو یہ تھا چھوٹا سا انیلیسس I hope you are enjoying your Sunday ladies and gentlemen اور جیسا بھی ہوگا ہم آپ کے پاس پھر کل آئیں گے پھر ایک نئے انیلیسس کے لئے آئیں گے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو سویڈیو کو لائک ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دمارا بلکل میں بھولیے گا جاہند غند ماترم بھارت ماترم جاہند